ایک درویش چنگل میں سفر کا رہا تھا ایک جگہ اس نے ایک لولی لنگڑی لومڑی کو دیکھا جو بے کسی اور بے بسی کی تصویر بنی ایک جاڑی کے پاس پڑی ہوئی تھی درویش کو خیال آیا کہ یہ بیچاری نہ شکار کر سکتی ہے نہ کہیں آنے جانے کے قابل ہے یہ اپنا پیٹ کس طرح بڑھتی ہوگی درویش یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شیرنی کسی گیدر کو موں میں دبائے ہوئے وہاں آ گیا لومڑی کے بلکل پاس رکھ کر اس نے اپنے شکار میں سے کچھ کھایا اور باقی وہیں چھوڑ کر چلا گئے اور اس بچے کچھے گوشت سے لولی لنگڑی لومڑی نے اپنا پیٹ بار لیا درویش نے اسے ایک اتفاق سمجھا لیکن جب دوسرے دن ایسا ہی ہوا تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ اس مذہور لومڑی کو رزق پہنچانے کا یہ انتظام اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں بھی اب اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کروں گا خدا جب اس لولی لنگڑی لومڑی کو شیر کی معرفت رزق پہنچاتا ہے تو مجھے بھی بھوکا نہ رکھے گا یہ فیصلہ کر کے وہ ایک جگہ اتمنان سے بیٹھ گیا درویش کو پکا یقین تھا کہ مجھے بھی کہیں نہ کہیں سے کھانے پینے کی چیزیں پہنچائیں جائیں گی لیکن کافی وقت گزر گیا اور اس کے پاس کوئی نہ آیا بوک کی وجہ سے انتڑیاں کل ہوا اللہ پڑھنے لگی تو گبرہت پیدا ہوئی اور اس گبرہت اور پریشانی کے عالم میں مسجد کے محراب سے یہ آواز اس کے کانوں میں آئی اے کام حمد درویش تو لولی لنگڑی لومڑی بننا چاہتا ہے تجھے چاہیے کہ تو شیر بنے اپنا شکار خود مارے اور اس میں سے دوسروں کو بھی کھلائے اس حقائط میں سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہاتھ پیر اکل زبان اور آنکھیں سب اللہ کی بہتری نیمتیں اور ان سے کام نہ لینا سخت نہ شکری ہے حضرت سعیدی رحمت اللہ علیہ نے اس حقائط میں حصول رزق کے سلسلے میں توقع کی حقیقت سے اگاہ کیا کہ رزق کا ذمہ رازق حقیقی نے تو لے لیا ہوا ہے مگر انسان کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ ہاتھ پیر ہلائے اور اپنا رزق بھی اللہ سے لے اور دوسروں تک بھی پہنچائے اللہ تعالی ہمیں کسی کا محتاج نہ کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ سب کو کسی کا محتاج نہ کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو مزید آپ تک پہنچ سکیں جزاک اللہ ہے اور دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ